اور اسی سے مطالق مولا کائنات امیر المؤمنین عدی ابن ابی طالب علیہ السلام سورہ انفطار کی چھٹی آیت ہے جہاں پروردگار عالم نے یہی انسان کا لفظ استعمال کر کے تمبیح کی ہے یا ایوہل انسان اے انسان ما غر رکا بی ربکل کریم اس کریم پروردگار عالم سے کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا کتنا کریم پروردگار تھا کس نے تجھے دھوکہ دیا کہ تم اس کریم خدا کو چھوڑ کر اور اپنی ان چیزوں کو لے کر تم اپنے آپ کو نجانے کیا سمجھ بیٹھے اور تم نے یہ کام کیا کہ اسی دین کے ساتھ مزاق کیا اسی دین کا مزاق اڑانے کے لئے بیٹھ گئے اس جملے کو مولا کائنات میں سمجھایا میں ریفرنس آپ کی خدمت میں ارز کروں تاکہ بعد میں جب آپ کے لئے زندگی میں موقع ہو پڑھئے گا ضرور مولا کے ارشاداتِ گرامی کے اندر دو سو تیئیس وہاں اور اس کا موضوع یہی ہے کہ جہاں مولا نے اس آیتِ مبارکہ کو تلاوت کیا تو یہ اس آیتِ مبارکہ کو سمجھایا ابا غربہ کابر رب پہ کل کری تجھے تیرے رب کریم رب سے کس نے اغافل کر دیا کس نے دھوکے میں ڈال دیا اب مولا سمجھا رہے ہیں اب یہ سپیچ میری نہیں ہے میں نے بعض ترجمے آپ کے سامنے قرآنِ مجید کے پیش کی ہیں وہ کلامِ پروردگار سے اور اب میں مولا کائنات کی سپیچ پیش کر رہا ہوں اب ظاہر طویل ہے وقت مجھے اندھاد آئے کہ نہیں پانچ سے سانت میرٹ کے اندر کوشش کرتا ہوں کہ اس خلاصے کو پیش کرو سلوات پڑی محمد والے محمد جمعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تھا سٹارٹ ایسا ہی ہے فرمایا کیا جمعہ میں جو ترجمہ ہے زشاندہ جوالی صاحب کی کتابیں رہے سامنے جو ترجمہ ان کا میں عربی چھوڑ کر فقط ترجمہ کی بھی چند اقتباسات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں چند آپ کے سامنے خاتا آ جائے گا باقی آپ دیکھ لیے گا سٹارٹ کس بات سے ہو رہا ہے دیکھو یہ انسان جس سے یہ سوال کیا گیا ہے وہ اپنی دلیم کے اعتبار سے کتا کمزور ہے اور اپنے فریر خوردہ یعنی اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے دھوکہ دینے کے اعتبار سے ہونے کے اعتبار سے کس قدر ناقص معذرت کا حامل ہے میں نے شروع میں لفظ کے میں کہا تھا بہانہ جو انسان اپنی ایکسکیوزز پیش کرتا ہے معذرت اسی کا لفظ ہے یہ جو ایکسکیوز پیش کر رہا ہے کہ یہ کتنے کمزور اور لیم ایکسکیوزز ہیں انسان کے پاس اس کی کوئی سمجھ اور اس کی وقت کوئی نہیں پھر ورما یقیناً اس نے اپنے نفس کو جہالت کی سختیوں میں مبتلا کیا خود اپنے آپ کو جہل رکھا اور اس جہالت کو اپنا بہانہ بنایا میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے اتنی جوپ کا ٹائم نہیں ہوتا فلا چیز فلا چیز فلا چیز تنیا جہان کے پہانے انسان کے پاس ہے دین پڑھنے کا سمجھنے کا ٹائم نہیں اچھا جب سمجھ دیں وہ پڑھنے کی بات آتی ہے تو کیا ہوتا تو یہ ہوتا کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ بھائی دو چیزیں سنی دو مدلی سے سنی دو لوگوں سے سوال کیا ایک کتاب کا کچھ حوالہ سنا اور بات ہی پھر اپنی قیاس آ رہی ہیں یہ سمجھ میں آیا تھا بات ہی اس کے بعد میں خود اپنی جوڑ لگاؤں گا اپنا اس کے اندر پیوند لگاؤں گا کہاں سے کون سا جواز ہے مولا فرما رہی ہے یہ لیم ایکسکیوز ہے انسان کے پاس کوئی جواز نہیں انسان کے پاس یہاں سے بات آگے بڑھتی ہے اور تقریبا دو صفحے ہی گفتگو ہے میں خلاصہ پیش کرتا ہوں جہاں پہ مولا سٹارٹ کر رہے ہیں اے انسان سچ بتا طریقہ دیکھئے گا کہ انسان سے کیسے گفتگو فرمائی ہے کہ انسان سچ بتا تجھے کس شہر نے گناہوں کی جرد دلائی ہے اتنا جری بنا دیا اتنا تجھے بے باگ کر دیا کہ تجھے گناہ کرنا شروع ہو گیا اور کس چیز نے پروردگار کے بارے میں دھوکہ میں رکھا اور کس ام انہیں نفس کی حلاکت پر بھی مطمئن کر دیا کہ تجھے پتا ہے کہ تُو برباد ہو رہا پھر بھی بڑا مطمئن ہے کوئی بات نہیں اپنی بربادی کو انجوائی کر رہا پھر کیا تیرے اس مرض کا کوئی اور علاج ہے تیرے اس خواب کی کوئی بیداری نہیں ہے اور کیا اپنے نفس پر اتنا بھی رحم نہیں کرتا جتنا دوسروں کو کرتا جب انسان دوسرے کو دیکھتا ہے کس طرح رحم آگا وہ بچارہ سردی سے مثال کی طرح پر ٹھٹر رہا ہے دوسرا بچارہ تکلیف میں مبتلا کرنا چاہیے انسانیت ہے طریقہ ہے انسان کو اسی مزاج کا بنایا گیا کہ انسان دوسرے کی تکلیف سمجھے کہ جتنا تم دوسرے کی تکلیف دیکھ کر جب تمہیں ساندھے نظر آ رہی ہوتی ہے کوئی انسان تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو انسان کے دل میں رحم کا جذبہ آتا کہ جتنا دوسروں پر رحم کھاتا ہے اپنے اوپر اتنا رحم تو کھا والا کائنات کا جملہ کا فرمایا اے نفس اپنے نفس پر اتنا رحم بھی نہیں کھاتا جتنا دوسروں پر کرتا ہے اور جب کبھی آفتاب کی حرارت میں کسی کو تپتہ دیکھتا ہے تو سایہ کر دیتا ہے کسی کو انسان دیکھتا ہے کہ بڑا دھوپ میں بچارہ پریشان ہو رہا ہے تو اس کے لئے انتظام کرتا ہے دل میں جذبہ آتا ہے رحم کرتا ہے اپنے لئے تو انتظام کر قیامت کے میدان میں تجھے دھوپ سے کون بچانے والا ہے میرا بچہ میری دیلی میرا فل میرا فل میرا رشدہ تو اس کے لئے در میں کتنا افسوس ہوتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے تو آخر کس چیز نے تجھے خود اپنے مرض پر صبر دلا دیا ہے تو اتنا بڑا بیمار ہے کہ تجھے آخرت میں قبر میں کچھ نظر ہی نہیں آتا تو نے اپنے لئے کوئی تیاری نہیں کی اور تو بڑا مطمئن بیٹھا ہے کہ اگلے کی ذرا سی تکلیف تو تجھے تکلیف دے رہی ہے اپنی تکلیف کا احساس نہیں مولا کائنات اس طرح سے احساس دلا رہا ہے اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا کہ جس کے بعد فرمایا کہ اپنی مصیبت پر سامان سکون فرام کر دیا اور اپنے نفس پر رونے سے روک دیا جبکہ وہ تجھے سب اس سے زیادہ عزیز ہے اور کیوں کہ رات و رات عذابِ الٰہی کے نازل ہو جانے کا تصور تجھے بیدار نہیں کرتا کیا خدا و رد مطال عذاب نازل نہیں کرے گا کوئی وعدہ کیا ہے کہ میں رات کو نہیں مر سکتا یہ وعدہ ہے کسی کے پاس میں رات کو کسی درب میں مقتلہ نہیں ہو سکتا کیا وعدہ ہے کسی کے پاس خدا و رد مطال کی تقدیر سے خدا وقت فیل اور خدا نے جس کو علم دیا کس وقت مجھ پر تکلیف آنے والی ہے کس وقت مجھے قضاء و قدر کا سامدہ کرنا ہے کس وقت مجھ پر عذاب آ جائے گا کس وقت مجھ پر تکلیف آ جائے نہیں پتا کہ بڑے رات کو آرام سے سوتا ہے تجھے احساس نہیں کہ تُو اگر رات کو اس چیز میں مقتلہ ہوگی تو جوگا بچائے گا ہے کوئی بچانے ہوگا